موسیقی جے کو عبادت جو اکیل و حق دار ہے اوہی خالقہ ہے جہیں کائنات کے تخلیق فرمائیو اوہی مالکہ ہے اوہی میدان حشر جو بادشاہ ہے اوہی عدل کرنواروہ ہے اوہی عالمہ ہے انجی عطاسان سموری کائناتہ ہے لکھیں کروڑے درود و سلام اللہ تبارک و تعالی جل جلالو جے آخری نبی اے سمورا نبیاں اے رسولا جے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنجی ذاتِ عقدس تے این سندن آل این اصحاب سگورن تے سن ٹیوی جو پروگرام روشنی جو آٹ جے تمام ناظرین و سامعین جے خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ آوہی آوہی آوہ جو مذبان ابو لسن عبدالخالق قادری صبح جی صدا رب کائنات جل جلالو جی بارگاہ میں تے کریم رب تو کی واسط و تنجھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنجی ذاتِ عقدس جو اساں گزرل سال جے کے خطاؤں انسان ہون جے ناتے کیوں سی تو کریم رب ہون جے ناتے پانچے شان کریمی جتو فیل اساں جے ان سمورن خطاؤں کے درگزر فرما اساں جے ان سمورن دوہن گناہن کے معاف فرما این سال جے کو نو سال شروع تھی ہوا انہمیں گزرل سال جے کے بھی نافرمانیوں گناہ آہن انہمیں کہاں پانچے حفظ و امان عطا فرمائے ناظرین جیئے تا اللہ تبارک و تعالی قادر مطلقہ وہ کہیں بھی معاملے میں کہیں جو بھی محتاج نہ ہیں وہ چاہے تو انہیں جے کن ساں پوری کائنات جے کیا او فیقون تھی پاوے جے کو ارادو فرمائے ہوا تھی پاوے مگر ان جے قدرت کامل آئے آئے تو انہاں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کھاوٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاہی آخری نبیان ہو پیرین نبیان انہن جے وچے میں جے کی بھی انسان جنات پیدا تیا انہنہاں انبیاء اکرام علیہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمایا موکلیا انہن جے ہدایت لائے رسولاں تھی اللہ تبارک وآلہ شریعت نازل فرمائی کتاب نازل فرمایا انبیاء اکرام کے انہن جے ترویج و اشاعت جلائے موکلین دو رہے ہو آئیں اللہ تبارک وآلہ جل جلالہو انہن کے قدرتی پانجی انہن جے افعال میں پانجی قدرت کے شامل فرمائے ہو تجیہو نرگ و زبان سا تبلیغ دین کن بلکہ پانجی ایڑے افعال سا ایڑے آمال سا انہن کے نمجن وارن کے مجبور کنتہو منن تو نا ہی آم انسان نائن انہن وٹ جی کیا قدرتی طاقتہ وہاں طاقت شاہوں دیا اللہ تبارک وآلہ قرآن پاک میں انہیں جے متعلق شاہ فرمائے ہو احادیث مبارکہ میں انہیں یہ طاقت کے شاہ فرمائے ہو آئیں بزرگان دین ان طاقت جے متعلق شاہتا فرمائیں اجیہ سان جو جو کوئی ٹاپک آئے ہوئے موجزات موجزات مصطفیٰ علی صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی ٹاپک تو گفتگو کرنے جلائے اصلا معروف علمی شخصیت ڈاکٹر رحمت اللہ حسن کے مدعو قیوہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم آئیکم السلام ورحمت اللہ سنی جنگتہ مختلف مقامات کے مختلف پروگرامز میں سماعت ضرور کرے ہوں دو آئیں جو کہ ان بہترین پروگرام میں جہیں سانا خان کے اصلا دعوت دنیا ہے ان جو تعارف بھی آئیں جاڑوں پیش کرے ہیں سعید احمد قاسمی صاحب السلام علیکم آئیکم السلام آئیکم سلام آئیکم سلام سعید احمد قاسمی صاحب سعید احمد قاسمی صاحب سعید احمد قاسم لا الہ الا لا بولی باجاری کیا عمر ساری کیا عمر ساری آہے ڈاڑی پیاری لا الہ الا لا بولی باجاری کیا عمر ساری او نڈڑی عمر میں امڈے سے کھاری روئی دو ہو یا سماد نہ لولی پیاری نڈڑی عمر میں امڈے سے کھاری روئی دو ہو یا سماد نہ لولی پیاری قربان جی جلتاں قربان جی جلتاں یاد جلیاری اہے ڈاڑی پیاری لا الہ الا لا بولی باجاری کیا عمر ساری او زکرِ الٰہی کرن کم بلووا دنیا آخرت جو سمر ہی سٹھووا دل میں ہو جے بسے دل میں ہو جے بسے ہی تبار جاری اہے ڈاڑی پیاری لا الہ الا لا بولی باجاری کیا عمر ساری او گلا میں ہے درتِ مربان تھیووا تڑھے بگے ہی حمد لکھووا گلا میں ہے درتِ مربان تھیووا تڑھے بگے ہی حمد لکھووا احسانہ انجا احسانہ انجا احسانہ انجا اساں تے سواری اہے ڈاڑی پیاری لا الہ الا لا بولی باجاری کیا عمر ساری اہے ڈاڑی پیاری لا الہ الا لا بولی باجاری کیا عمر ساری سید امن قاسمی صاحب بہترین آواز میں اللہ تبارک و تعالی جی بارگاہ میں حمدیہ کلام پیش کرنے جی سعادت حاصل کئی ناظرینہ چوتہ ہی ہیں پانجے موضوع دہاں ودہوں پہا ڈاکٹر رحمت اللہ حسن صاحب صاحب انہیں یہ ٹوپک تے سوال جواب جی سلسلو شروع کری ہوں تھا ڈاکٹر صاحب موجز ہو پہرینے جی تاریف پیش کرے ہوتا پہ سوال جواب جی سلسلو شروع کریں سبقا پہرینے جی کریں اساں موجز جی عربی اساں جی کریں تاریف سمجھاؤں امر خارق لیلعادہ مقرون بالتحدي سالم عن المعارضہ انہیں چیئے ہیں انہیں جو مطلب یہ آتا ہے اوہا شئے جی کا عادت کھاں معمولات کھاں ہٹی کرے ظاہر تھے انہیں جو کو مانوں کو شخص کو فرد کو معاشروں مقابلوں نہ کرے سگے انہیں جی چیلینج کے پوروں نہ کرے سگے انہیں موجزوں چیبوا امر خارق عادت کھاں ہٹی کرے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اللہ تبارک و تعالی موجزہ اتا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا جی کے بھی نبی پیغمبر رسولت تھی گزریا اللہ تبارک و تعالی انہیں کے بھی ایڑے قسم جاں موجزات اتا فرمایا جی کے عام حالت ان میں ظاہر ناہن تھی عام معمولات زندگی کھاں ہٹی کرے جی کے شاہیوں ظاہر تھے انہیں کے موجزوں چھڑے ونگو آئے اچھا ڈاکسا موجزوں نبوت لائے لازمی آئے یا نا یسی اچھا ہے نو موجزے جی حوالے ساں یا گال اصلا سب انہیں انسانوں کے خاص کرے مسلمانوں کے یا گال ذہن میں رکھنگور جی تا اللہ تبارک و تعالی جی کے نبی رسول موکلین دو آئے جہیں بھی قوم جی طرف سبقا پیرے ہوں انہیں پیغمبر ان جی زندگی انہیں جی انہیں پیغمبر جی دعوت تے انہیں جی تبلیغ کھے جی کبول ناہن کندہ تو پوئے اللہ تبارک و تعالی انہیں نبیوں جی حتا انہیں نبیوں کے چند موجزات عطا فرمائیں دو آ جن موجزن جی زریعے امت انہیں امت سمجھانے جی کوشش کئی بھی دیاتا ہی عام فرد ناہیں عام انسان ناہیں اللہ تبارک و تعالی موکلین آئے اللہ تبارک و تعالی جو نبی رسول آئے تینجے کرے ہنہ جی حتا اللہ تبارک و تعالی پیغمبر جی حتا اللہ تبارک و تعالی موجزات ظاہر کندو آئے یہ میں موجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا بھی کئی موجزہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی حتا ہوں بھی کئی موجزہ انہیں کی بھی اسان جو کا تذکر و کندہ سے قرآن میں بھی انہیں جو ذکر آئے عادی سے اندر بھی موجود آئے یہ سب موجزہ اللہ تبارک و تعالی نبی ان کے انہیں سورت میں عطا کندو آئے جلے انہیں امت امت وارا مانوں پیغمبر جی دعوت تک کبولو ناہین کندہ پو آخری گال موجزہ ہوندو آئے موجزہ گھرنا کھاں پو بھی جی کریں انہیں وقت تا جی مانن انہیں نبیت ایمان ناہین آندو تا پو انہیں کھاں پو انہیں جی لاجے کو حجت پوری تھی ویندی آئے پو بھی سورت میں انہیں جمعہ اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل فرمائیں گو آئے دیکھ سب آسان بینگا مسلم آسان جو ایمان آئے تھے نبی ان جا موجزہ حق آئے ہیں انہیں جو انکار صحیح نہ ہے سو آسان جنہیں قرآن پاک پڑھوں تھا رگو نبی ان سے گرون کھاں جو خیر کے آدات جو کے معاملات ہوئے ناہین تھے بلکہ انہیں ساکڑ اگڑ بیاں غیر مسلم جی موسیٰ علیہ السلام جو دور جو واقع ہوا تو انہوں نے پانچہ رسی ہو چلائی ہو تو وہ بے نانگ بن جیا انہوں نے کے چھاچے جائے ہی تو تھیا نبی ان جا تو موجزہ تھیا انہوں نے عمل استدراج چاہے ارحاس چاہے معونت چاہے این مطلب موجزے ان میں فرق چاہے انہوں نے پیری مطاق تاریف ابو دائی تو امرن خارقن اوہ عمل اوہ کا مجھے کو عادت ہٹی کرے تھے ٹھیک مقرون بتحدی جنہیں کہ کوئی شخص کو معاشروں انہوں نے چیلینج کے قبول نہ کرے سا گئے اوہ موجزہ ان دوائے جی ہی توانا مثال لینوں حضرت موسیٰ علیہ السلام زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون جو کہ جادو گر آیا انہیں جا آموں سامو جے کو مقابل ہوتے ہو فرعون جا جا جادو گر آیا جا جادو گر کٹھا گیا ہوا انہیں جا جادو اچھلیا انہیں جادو ہے جو ٹوڑ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام خیل لٹھے جی صورت میں لینوں لٹھے جا کہے وہ عام رسن وانگے عام نانگن وانگے عام جادو وانگے نہ ہوئی انہیں جے کرے اللہ تبارک و تعالی انہیں موجزات خر کے عادت چاہوا جے کہ عادت کا ہٹی کرے انہیں وقت جے کہ ساہرہ ہوا جے کہ جادو گھرا ہوا انہیں بے انگال جو اعتراف کہو انگال کے منیوں تا ہی جادو نہ ہیں ہی ہی کو موجز آئے اساں تا جادو پیش کہو اسے انہیں جادو خی حضرت موسیٰ علیہ السلام جے کہا لٹھو ہی اللہ تبارک و تعالی جے کو حکم لینو جے کہا ما فی امینکا جے کہا تجھ جہتھا میں آئے انہیں خی اوشل تلکا سب بینی کے جے کہا گہی بیندی تو انہیں پانائیں انہیں وقت جے جادو گھرا نہیں اعتراف کہو ہے تو ہی جادو نہ ہیں انہیں جمعہ تلبی ہوا تا موجز ہوا شئے ہوندیا جے کہ انہیں وقت جا مانوں کوموں علاقہ جے کہ نئی شئے پیش کرنائیں جے کہ جادو تورت پیش کرنائیں یہ جادو خواہ بے متھائیں شئے ہوندیا جادو خواہ بے عالی عرفہ ہوندیا جادو جو بے انہیں تائیں جو کا مقابل کرن جو کا انہیں چیلنج کے قبول کرن جو کا انہیں جے وہ سمیں نہ ہوندہ انہیں جے کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام جے انہیں موجزیں خلیسی کرے انہیں دور جا جا جے کہ بے جادو گرہ ہویا اوے حضرت موسیٰ علیہ السلام اے حارون علیہ السلام تے ایمان آنداؤں تا ہی اللہ جا نبی اے رسول آئین یہ گالا ہے جادو اے عام سہر اے جے اندر موجزات میں کوئی فرق آئی یہ موجزوں جو کہ ہوندیا وہ اللہ تبارک و تعالی جے ترفہ ہوندیا اللہ تبارک و تعالی پہنجے نبی جہا تھے اے پیغمبر جو کوئی پیغمبر ہوندیا انہیں اللہ تبارک و تعالی کلی طورت اختیار نائن دو اے جا کہنے آسان پیغمبر انجی سیرت تک پڑھن دا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیبراہیم علیہ السلام یہ موجزہ ہوندیا یہ موجزہ کہیں شخص جے پہنجے اختیار میں نائن ہوندیا جدہیں بچائیں وہ ظاہر کرے لکھا رہے ہیں وہ انہیں جے اختیار میں نو دیا جیسی تئی اللہ تبارک و تعالی انہیں شہر جے اندر حکم داخل نہ کرے یہ انہیں شہر جے اندر موجزے جے اندر شہر ہوندیا فرق ہوندیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں پیروں لٹھو جادو انہیں جو دھیل جیو پیروں ٹھیک ہے یہ کتاب ان جے اندر بھی ہے یہ قرآن مجید جے اندر بھی ہے انہیں خوابو اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام اختیتا تو یہ اشل پانجی لٹھے موسیٰ علیہ السلام پانجی لٹھ کھائیں دنیویو فَسَنُعِيدَ فِي صُورَةِ الْعُولَ اللہ تعالی چاہتا اساں انہیں پیرین صورتا میں آنے داستے تو انہیں دردین ہے انہیں جے مطلبات اللہ تبارک و تعالی پیغمبر انگا موجزات پہن جے مردی ساں ظاہر کرائیں دوانا نکی انہیں جے مردی ساں ایو فرق ہے موجزن جے او موجزہ اللہ جے اختیار میں ہوندائیں نکی بنی بشر نکی انسان جے اختیار میں ہوندائیں ایو موجزات انہیں جے مطلب ایو مفہوم اساں خی قرآن مجزد جے آیتن ماں ایو قرآن مجزد تاریخ اماں سجو ایو اساں خی نظر چیتھو ناظرینین وقت تو تھیو آہے کمرشل بریک جو اوان دساندارہ حسین ٹی وی پروگرام آئے روشنی جواٹ اساں جوتا واپس ورن بھلیکار ناظرین اوالسی ریا حسین ٹی وی پروگرام آئے روشنی جواٹ اج موجزات تے کھلی کرے گفتگو تھی رہیا اوان مدی رہا ہے انہیں سلسلے کے اقتی تاوید ہیں جی ڈاکس آب تاہاں فرمایو موجزوں جو کو ہوندوا وہ اللہ تبارک و تعالی جے طرفان نبی ان کے عطا تھی دوا تب وہ استدراج کے ان جے طرفان ہوندوا وہ بھی استدراج بھی اللہ تبارک و تعالی جے طرفان ہوندوا وہ موجزی کھاں ہٹی کرے گھٹی شئی ہوندیا ٹھیکا انہیں لیویل جنہوں دین جے موجزات ہوندائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پین جے احادیث ہے جے اندر انہیں شئی جو تذکروں نے کہا وقت جے علماء فقہ محدثین انہیں چھین کے یہ نالا لنا آہن اصل شئی آہے موجز ہو ٹھیک مثال تو رہتے ماتمہ کے انہیں جو مثال کرننڈو دیندو حالان جنہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام خے اللہ تبارک و تعالی جے پیغمبر خے انہیں وقت جے مانن جے کو باہم اچھلیو باہم میں جنے اچھلائے ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام تا عبراہیم علیہ السلام پینجی مردی ساں پینجی خواہش ساں پینجی تمنا ساں انہیں بائی خے بہار نہ بنایو کہیں بنایو اللہ تبارک و تعالی حکم لینو یا نار کونی بردوں وسلاما علیہ ابراہیم ان آیتن ماں ان سب ان واقعات ماں یہ اگال اساں گے سمجھے میں اچھے تھی پئی تو موجزات ہی حقیقی معنی ہوں دائیں وہاں بعد میں کرامتوں بعض علماء بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین این ایک امت جے معنی معقود کرامتوں ظاہر تھی دیا ان پر اصل سے موجزوں وہ اللہ جے اختیارہ میں ہوں دو آئے این کرامت بھی اللہ جے ہی اختیارہ میں ہوں دیا کہیں جے بس جگالے بزات خود ہوا پانا شخصیت نکر اساں گندواتا ایساں خید دلائل قرآن مجید جنگالیوں تو موجزات جے کے بھی ہوں دائیں وہ صرف اللہ جے ترفائیں ہوں دائیں اللہ جو ازن انجلہ لازمی ہوں دوا جی ستے ہیں اللہ جو ازن نہ ہوں دو کاشی جے کائے وہاں ظاہر نتیزہ گندی جی ڈاکساں مجھے جو مقصد ہوتا جی موجز ہوا نبی جی نبوت جے اعلان کھاں پو جے کو ایڑو عمل جے کو عادتاں محال ہو چی یعنی معمول کھاں ہٹی کرے معمول جے کو آئے نا رات جو ہندہ ہی تھیں دیا دین جو روشنی ہندیا بارشتہ نے وسندیا جنہیں جھوڑو بیٹھو ہو جے ٹھیکا سیارے میں سی ہندوا انہارے میں گرمی ہندیا بہار جی بچی موسم ہندیا یہ ہے عادت یہ معمولا یہ ہٹی ونے سیارے میں گرمی تھی ونے کہنچے مطلب کہنچے ذریعہ سان اللہ تبارکتہ لائے دیکھا رہے وہ جگنہ ولی ہو جے تنجھ گرامت چے بھی نبی اعلان نبوت کا بات کرے تو موجزوں چپو اعلان نبوت کا آگے میں چاہیے تو ارہاز چاہیے استدراج کافر جے طرف آن تھی ان دو استدراج جے کو کافر جے طرف آن ہی تگال جسو عام مانو ماں جے کو سوال کہنا تو ضرور رہا تھا یہ مجھو سوال رہا تھا یہ عوام میں پھیلے استدراج جے کو تمام فرمائے تھا یہ جادو جو قسم ہوا ہے جے کو مسلمان بھی نہیں پہترین ولی ہیں جے مقابلے میں جن پہنے استدراج دیکھا رہا جنہیں انہیں استدراج دیکھا رہا تو مان ان کے فیصلوں یہ بھی اللہ پاک رحم فرمائے اللہ پاک رحم فرمائے اللہ پاک پہنے پناہ میں رکھی احسن جو ایمان سلامت رکھی ہاں نے نبی کریم علیہ السلام جے فرامین موجب دجال اچنوہ سئی احادیث سئیہ ماں ثابتہ انہیں جے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ حضرت امام مہدی جے بارے میں فرمائے محبوب کریم علیہ السلام اللہ پاک انہیں جے مقابلے ہیں انہیں عیسی علیہ السلام ہاں نے اتے وڈو مسئلوہ ہوا حدیث سنوہ مصابتات چاہین دو چمن دو دعویٰ کندو نعوذ باللہ نعوذ باللہ ماں رب آیاں سئی تماموکے منیوں ماتان کے جنت میں داخل کندوز تماموکے نمنی دو ماتان کے دوزق میں داخل کندوز واقعہ تن مانوڈی سندہ تیار ہیں منیانوارا جنت میں ویا نمنیانوارا دوزق میں ویا تک کیوں چھاؤن دو وہ موجز ہونا ہے وہ جادو جو ہکڑو کسما ہے انہیں موجز ہو اسانتہ چاہیے نئی کرامت انہیں چاہیے وہ جادو جو ہکڑو کسما ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جے روایتوں میں احادیث میں اعدال بھی ثابت ہیتی تجے کریں کہیں شخص وہ دجال چاہوں دو تو ماتو خی جو کا جنت میں توش لیا جے کریں انہیں تے ایمان آنی دو جنت حقیقت میں انہیں شخص جلیا جہنم آئے جے کریں دجال کے شخص مومن خے مسلمان خے چاہوں دو موجز ماتا ایمان آن نتا ماتو خے جہنم انہیں جو انکار کن دو اوہ جنشے میں انہیں خے اصل دو حقیقت میں وہ انہیں جی شاہون دی جنت ہون دی انہیں جو مطلبہ آتا یہ جادو ہے انہیں جے اندر نئی انہیں علاوہ کرامت میں انہیں جو حصو آئے انہیں موجزات میں حصو آئے یا شاہی جادو میں یہ شامل تھی دیا ہے یہ جادو جا کے اس میں اساں جے معاشرے جے اندر بھی مانوں پیدا کندہ انہیں دجالہ جے اللہ تبارک و تعالی انہیں دور میں جے کی طاقت ہون دو وہ بھی طاقت ہون دی انہیں جے موجزات اسا انہیں تصور نکندہ انہیں دور جے ٹیکنالوجی انہیں دور جے معاملات جے وہ شخص جے کنٹرول کرے جن دو بادلہ انکہ حکم لین دو آئین بادلہ برسی پاؤن دا یہ جادو ہے جے کسمن ماہ ہے کس مون دو سوال مجھو یہ ہوئی ہوئی ہو تو انہیں جے دی کہ یہ استدراج ہون دا جادو جادو گر جو کافر جو استدراج انہیں جی ہے اللہ تبارک و تعالی مدد کرے تو انہیں جی ان معاملات میں چھو تا ہے یہ تو ٹیکنالوجی دور میں کھنے ہی دو انہیں کہا اگ میں جے کیا انہیں ٹیکنالوجی دور میں نہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جے زمانے میں ایک دو شخص ہو جادو گر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھے انہیں چوتا جے کو تا وہاں پڑھو تا تو ماتاں خبود آیا ٹھیکا پور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھے انہیں جے کو ابو دینہ جی کوشش کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سور دخان پڑھن پر دپ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن انہوں نے فرمائے تو تو جی شیطان جو کو مدد کرے تو شیطان جن جو کو مدد کرے تو انہیں جی کھڑی بھی ننڈڑی مثال ہے مثال تو رہتے ہیں جی کھڑی کو مسلمانا جی بھی کھیتے میں کھیسے میں اتوی جی کرے یا پتھر جی کھڑی کرے جن سر گھانے میں آپ پتھر صلی اللہ علیہ وسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ قلعہ میں جم اتوی شیطان جنہوں نے سر تدنا سر کرے تو انہوں سے سرematics آئے پتھر صلی اللہ علیہ وسلم Авشرتru گرہ دنیا جو یہ نبودہ سکن دو تہینے جا تھا تمیشہ ہے انہیں جو مطلبہ تا یہ جادو جو کوہا سہر یو جنات جی مدد جی طریقے سا انسان جی کوہاں اوہ حاصل کرنا یعنی یہ سمجھ جی تا انہیں جی مدد شیطان کرے تو شیطان مدد کرے تو شیاطین کن تھا انہیں جی مدد ساں ہانے سوال یہ تو پیدا تھے ہی تو تھی وہی علمی گفتگو آم مانوں جنہیں یہ بری شیطان سے امتیاز کیے کرے سکن دو تا حق اچھا ہے اہم معاشرے جی اندر تے اسا آؤں تا مانے سندھ آئے ہوں مانوں جادو گر جی کے انہیں جادو دیکھا ہی انہیں اگر پہل مانوں بچے دعا ہی جی کا جادو آ ٹھیک ہے موجودہ دورہ جی اندر ہے نہ وقت نبی اچڑوں نہ ہیں پیغمبر اچڑوں نہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید جی اندر ارشاد فرمائے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا آحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَنْ نَبِيِ مُحْرِ نُبُوتَ جی لگی ہانے کو نبی اچڑوں نہ ہیں انہیں جے کرے موجودوں کو ظاہر تھیڑوں ہی نہ ہیں ہنہ وقت کہیں بھی کس میں جو موجودوں ظاہر نہ ہیں تھیڑوں ہنہ وقت جی کے بھی شئیوں ظاہر تھی دوں اساں تمہا جی آلو وہ جادو جو کس موندو جادو جی قسمان ماں کو کس موندو جڑی طریقے ساں معاشرے جی اندر مانوں جادو کند آئین موجزات نبین جی تھاں نبین جی کرے نبین جی موجودگی میں ظاہر تھی دائین ہنہ وحی جو اچھا بند تھی وہ اڑی طریقے ساں موجزن جو بھی ظہور تھے انہوں جو کھا بند تھی بھی ایسی تائیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھے امام مہدی اچھے انہوں دورہ میں جا کریں اللہ تبارک وطالعہ انہوں جا تھاں کاشا ظاہر کرنے چاہے تھا وہ اللہ پہنے جی اختیارہ میں رکھے تو تو موجودہ حالات جی اندر جی کے مانوں گالی ہوں جی کے مانوں ظاہر کرنے وہ صرف ان صرف جادو ہوں دو موجزو کتعن نہ ہوں ملنو عیسیٰ علیہ السلام جی چونہ ساں تا نبی ہاں نبی ہاں نبی ہاں نبی ہاں جی کوئن ہوئی ہوا تاہو نجی مدد شیطان تو کرے جی جی عمل ساگی ہوئی یعنی جھوڑ نہ ہیں برسات وسیع پوے نبی کرے تو تو موجزو ہاں وہ موجودہ دورہ میں اساں بھی دیسوں تھا پہا تو موجودہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایتری ترقی کری گئے یا جی چائنہ جی اندر جو کا بادلہ تیزا جن مسنوئی بارش جے کائے ظاہر تھی تھی انہوں دورہ جی جو کا گال جو کا حدیث جے اندر اچھے تھی پہی انہوں دور جے اندر یہ گالی ہوئے تو کوئی اڑکس میں جو دجال پیدا تھیں دو کازو پیدا تھیں دو جو کو بارشوں بھی بارسائیں دو جو کا اناج بھو گائیں دو کہت سالی بھی پیدا کریں دو او آسان لیسا ہوں تھا پہا اوہ ایک سائنس ٹیکنالوجی طورت ہے انہوں وقت جو مانن کے یا گال موجودہ طورت ہے سمجھ میں آئی سائنسی طورت ہے بہتر طریقے سمجھ سکھوں تھا مثال طورت ہے تماک کرنا میں موبائل فون لگل ہوں دی ہتاں جو آواز آسان امریکہ تھا انہوں پہنچائے سکھوں تھا وہ شایئے ہکری شایئے آسان جو کرنا میں لگل آئے پر یہ شایئے جو سائنس ٹیکنالوجی طورت ہے یہ اگتے ودھن دیوں دجال کے اللہ تبارک وطالعہ یہ اختیار بھی دو جادو جو سہر جو مومن جو آڈو انہ جو جادو کرنے ہیں بھی ٹکی سمجھیں دو تہیے جادو آئے انہیں جادو ہے جو ٹوڑ اللہ تبارک وطالعہ حضرت تیسا علیہ السلام امیم مہدی علیہ السلام جو کردار میں وہ اشئے ظاہر کرنے ہیں اچھا اگن نبی علیہ السلام آئے حضور کریم علیہ السلام نے موجزات میں فرق آئے امام نووی صحیح مسلم جی شرح جی اندر لیکھو آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اللہ تبارک وطالعہ تقریباً بہران سو موجزات عطا فرمایا ہے انکاموں بیش امام نووی صحیح مسلم جی شرح جی اندر یا گال ذکر کے یا نندہ یا وردہ جی کے بھی موجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی گناہ بہران سو موجزات اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کے پیغمبر آئے ہیں مثال طورت ہے حضرت ابراہم علیہ وآلہ وسلم یا حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ جو کا مٹی ہے جو کا پرندہ ٹھائے کرے پوچھا چاہوں دو مجھے طرف آنا بِعِذنِ اللہ اللہ جی طرف آنے یہ موجزہ ایڑے قسم ہے موجزہ اَنِّي أَخْرُقُ لَكُمْ مِنَتْوِنِكَ حَيَّةُ تَعِرِ فَأَنفُقُ فِيهِ فَيَكُنُ تَعِرَا تو پوچھا چاہوں دو بِعِذنِ اللہ یا اللہ جی حکمہ ساں یا شای زندہ چیئے یا نبی ان کے جی کا طاقت اللہ تعالیٰ دینا ذاتی طاقت ہمیں آتا ہی ہے ذات اللہ جی ہے کہیں بھی پیغمبر موجزے کے ظاہر کرنا کھانا کوئی پہنجی دعویہ پہنجی شخص یا تخیئے انہ میں انوال نہ کھائے اللہ جی تحجیدہ جو وحدانی اقرار کرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اللہ تبارک وآلہ جی کو وطع میں ودو موجزو لنو او موجزو و قرآن جو موجزو کیکا قرآن موجز دے جی اندر اللہ تبارک وآلہ سورہ انقبوت میں ارشاد فرمائے لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَاتٌ مِرَبِّ ہینا پیغمبر جی ماتا موجزو آیت نشانی چونتی ہے اللہ تبارک وآلہ فرمائے لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَاتٌ مِرَبِّ کُلْ اِنَّمَا الْآلَيَاتُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ چوتن نشانی آیت موجزات اللہ جی طرفا ہوندہ آئند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تبارک وآلہ جو کو ودے میں ودو عظیم موجزو عطا فرمائے وہ قرآن مجید جی صورت میں باقی بھی اندھا موجزات شق القمر اذا شمس قبرت آئیں تربات سات ون شق القمر یہ موجزات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربات سات ون شق القمر انہ جو مطلبیات جنہیں قیامت تک قریب آئی چند رکھے باعدتی بھی انہا وقت جو مانن جو آ چند رکھے باعدتی دے لٹھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو عظیم موجزو آئے انہاں علاوہ ہی بھی موجزے موجزے میں آنے ہوں تو موجزے میں آنے سے گونتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پینجے گھروں پینجے گھر خان بیت اللہ بیت اللہ خان بیت المقدس بیت المقدس خان ستنی آسمانا جو سیر کرے آیا یہ موجزے جے کسم میں اچھے تو جن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن رات جے حکر پہر جے اندر سبحان اللہ ذی اسرہ بعبدی لیلہ من المسجد الحرام لیلہ المسجد الاقصر یعنی اللہ تبارک وآلہ پینجے پیغمبر خیر مسجد اقصاقہ مسجد حرام تاہی یہ شاکرہ سیر کر آئے اور رات جے وقت میں رات جے کچھ جیسے میں کچھ جیسے میں کمپلیٹ میں نہیں کچھ جیسے میں اللہ تبارک وآلہ یو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت جلا یہ موجز ہوئے این موجز ہے جا انہ وقت جا مانو جے کہ انکاری ہویا یا گار جلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن مانن کے بودھ آئی ابو جہل ڈروڑن دو حضرت ابو بکر صدیق صدیق اکبر صدیق آزم وٹ آئیو تو تو جو دوست چاہے تو مہکڑی رات میں بیت اللہ بیت اللہ بیت المقدس بیت المقدس سطن آسمان جو سیر کر رہے ہیں رات جے کچھ جیسے انہا چے موجز رسول محبوب موجز تو چاہے چاہے انہا ابو جہل سمجھے ماتا ہی فویت فیئیہ یعنی عوض باللہ من ذالک انہا چاہے جگہ موجز مابوب چاہے تو ستزد ہوتے سبحان اللہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصدیق کارائنہ جی ضرورت ہی نہیں ہونا چاہے تو تو کہ موجز پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا گال بودھائیہ چاہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بودھائیہ تو ہی جی زبانی مابودان تو مکہ انہا دے ونجان جی ضرورت بھی نہیں ہے تصدیق جی بھی ضرورت نہ ہے جیکنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی چاہے وہ آتا جو ایمان نگال جو گواہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن رات جی کچھ حصے میں میراج کا آہے یو ایمان جو عالی مرتب ہو جی کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے آتا فرمائے یو بھی موجزیں جو اکڑو قسم آئے جو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ میراج کرائے یو میراج بھی موجزن اکڑو عظیم موجزوں بھی لکھے انہ میں کہیں گے کس میں جی کھاکا بہت ہے نتین دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنجے پیغمبر انکھے امت خیر پی نبی انجمتاں ایمان آنے جی لائے کہیں وہ امت وارا معنو مکہ وارا مشرقین مدینہ وارا معنو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کنا طلب کنا انہیں طلب کنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت تھے غزیرے انہیں تے عذاب ہیں دو پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جی امت خیر جی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اہلی کس میں عذاب قام بچائیو محفوظ رکھیا یہ نبی کریم صدر سمجن جو شان و معن و مرتب آئے تنجے کرے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے وما عرسلناک اللہ رحمت للعالمین اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلا تو خے سارے جہانا سارے عالم رحمت بنائے کرے مقلو آئے یہ نبی صدر سمجن اللہ مصابیہ گفتو گویتا ہے جاری کندازوں سو ناظرین وقت تو تھیو آئے ہیں نا لیکڑے بریک جو تمہاری صدر اوسن ٹی وی پروگرام ہے روشنی جیوات انہی ٹوپک ہے اتا ہی کنٹین نوکندا سوں چند لمن کھا بات ساں واپس تاکا بھلیکار ناظرین اوازن ٹی وی پروگرام ہے روشنی جیوات اے جو سان جہیں ٹوپک ہے چونڈیو آ موجزات موجزات مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھو تو ڈاکٹر صاحب کہا انہی یہ ٹوپک تے ودی گفتو گو کرو اگن نبین موسیٰ علیہ السلام کے موجزات ملیا اوہ دور ہو جا دگران جو تو موسیٰ علیہ السلام کے انہی دور جے حساب سان اللہ پاک موجزات آتا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دور جالنوس جو دورا طب جو دور ہو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی جلال جلالوں کے ایڈی طاقت لینی ہے جو تمہاں جتے تہاں طبیب تھکی پہو جو طبیب انوٹ ٹی شئیوں ایڈیوں جنتے تھکی پہ پہنے جالنوس جڑوں بھی چوندھو یہ شئیوں اوٹھ رہے ہیں ایک اچھو چٹری اچھا داغ برس عبرس عربی میں برس چے بوا انہ کے ایسا چٹری چے ہوتا سندھی میں ان جو علاج انہوں نہ ہو توڑے جسم پھاٹی پہ پو پوے انہ کا علاوہ اندھو جو کو مادرزاد اندھو اچھے ٹھیک ہے اکھا بینائی حلی وائی توری بینائی اچھی سگے مگر جن جے ماں جے پیٹ مارکنائیں اک مہ یعنی مادرزاد اندھو انہوں نے ان جو علاج نہ ہو سب کچھ کرانے کا پوچھنے مانو مری پیوانے تانے مرن مارے کے زندہ کرانے جو نوٹ کو اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کے ایڑا موجزہ تا فرمایا جو ہتھ لگائن زندہ تھی ختم تھی وانے ہتھ لگائن گولہ مٹی اٹھائے کری اکھ میں پھوکنم تا اکھ جڑی اکھ تھی وانے مانو مری وانے پھوکر لگائن تو زندہ تھی وانے حضور کریم علیہ السلام کے موجزہ تا فرمایا حضور علیہ السلام کی کیڑے دور میں کیڑا موجزہ تا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن نبین جو انبیاء جو تمہاں تذکر ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہ جو دورہ جو اندر جادو ہوئے ہو ٹھیک ہے سامری جادو مشہور جادو کر تمام مشہور موسیٰ علیہ السلام خیب انہ دورہ جو اعتبارہ سان اللہ تبارک و تعالی موجزہ تا فرمایا انہ خواہ انہ خواہ اکتی حلیہ وانیوں یا بید میں اچھو تو یہ ہے یعیاء علیہ السلام ذکر یعیاء علیہ السلام ناقات اللہ اللہ تبارک و تعالی جو اٹھڑی ہوئی انہ جو انہ کو موارن گھوری ہو تاہینا پہاڑی مہا سان جو کہا اٹھڑی اندے نظر اندے تا اصان ایمان آنی دا سی انہ وقت جو مانن کھے اللہ تبارک و تعالی انہ زمانے جو اعتبارہ خواہ موجودہ دور اندر تجزیو لگائیوں امتوں جو مانن جو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت جی اکیل جی جی کھا وہ پرورش تھی پہی انسانیت جی اکیل جی پرورش تھی پہ آدم آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے سب بینی پیغمبر ان کے اللہ تبارک و تعالی حصی موجزات عطا فرمایا موجزہ بینکس میں جاؤنا نہیں حصی اقلی انہوں نے ان کے حصی موجزہ لینا حصی موجزہ مطلبی انہوں نے ننڈو بار ہون دوا کیجی میں پڑھن دوا نرسی میں پڑھن دوا پیریں کلاس میں پڑھن دوا انہوں نے شیپس اکارے کرے انہوں نے سمجھائے بوا بابا یہ گال ہی ہیں اے ہی لکی بیا بی ہی لکی بیا حکوہیا بہیا انہوں نے شہیوں نے ایک ہاری بیوین گڑا ہیا گھوڑو ہیا بار جی ذہنی تکی نسی کرے استاد ایجوکیشن نوارو سسٹم جو کو انہوں نے حسابہ سا انہوں نے جی ذہنی اپروچ حسابہ سا انہوں نے تعلیم میں لین دیا آدم علیہ السلام کا وٹی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگتائیں حضرت عیسی علیہ السلام انسانیت جی ذہنیت جی پرورش تھی مراحل تھی تھی ان پیا انہوں نے جی قرLo اللہ تبارک وآلہ انہوں نے جی اک اللہ یہ حسابہ سا حسی موجزات عطا فرمایا ایمان آنے اکل انہوں نے جی انعائیت رو پروانا نچڑے ہوئے ہو ترقی نکی ہوئی جی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن محمد parlank پنجنی حواصن مطابق انہوں کے حسوں انہوں نے جی موجزات عطا فرمایا پور انہوں نے قام پر اللہ تبارک وآلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اللہ تبارک و تعالی انہ دور جے اعتبارک جے کہ موجزو عطا فرمائے انہ دور میں جادو ہوئے موسیٰ علیہ السلام دور میں عیسیٰ علیہ السلام دور میں طب ہوئی ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جے زمانے میں دور میں جے کہ وہ لکھن پڑھن جے کہ وہ چھاتے ہوئے ہو ودیو ہے انہوں نے وقت مانوں جو کا لکھڑ پڑھنے میں جانی دا ہویا شعر و شعر ہویا عدیب ہویا انہوں نے ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن عبدالمنع بن قصی بن قلعہ بن مرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اللہ تبارک و تعالی جو کو موجود و عطا فرمائے ان دور جے اعتبارک ہوئے معنوں لکھن پڑھنے جانی دا ہوا شعرہ بھی ہوا انہوں نے اندر شعرے جب مقابلات ہیں دا ہویا جو کوئی وڑو شعر ہون دا ہویا سٹری شعر ہون دی وہ قابت اللہ شریف دیوار آتا لٹکائے شعر ہیں دا ہویا جو سال وہ پڑی بین دی ہوئی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اللہ تبارک و تعالی قرآن جی صورت میں موجود و عطا فرمائے جو کو تا قیامت تائیں جن و بشر خے اللہ تبارک و تعالی چیلینج کے آہے جے کریں سمجھو تھا یعنی اللہ تبارک و تعالی جنن انسان ان کے صرف جنن کے نا یا صرف انسان ان کے بینے شاکران تا انہا جو دور اندر جی کے مانوں ہون دا انسان ہون دا انہا جی ماتا ہے جنن بھی ہون دا ساہر بھی ہون دا کائنن بھی ہون دا چلو تمہا پانا بھی جادو علم جادو جی طریقے ساں ہیں جنن جی اتبارک مدد حاصل کا ہے یکڑی سورت کھنی ہے جو کا یکڑی قرآن تا ہے دیکھا رہی لائیاتون بمثلی ولو کانا بعضهم بعضا ضحیرہ جی کریں وہ حکمہ مددگار بھی تھی جنن چودہ سو سال کمٹی اجو دیئی تائیں تا قیامت تائیں یہ چلینج قرآن مجید موجودا یہ نائے تا انہا دور جی مانوں کے اللہ تعالی چلینج کے ہو ہانے نا نا تا قیامت تائیں جی کے انسان اچنا ہے جنن کے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جن قرآن وارے موجزے دی اندر جی شک و شب آئیت ہے جن قرآن جن قرآن ٹھائے دیکھا رہے ہکڑے بدبخت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے میں ہکڑے موجزے تورتے منہ آئیت اٹھائی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل تو اللہ تبارک و تعالی آیت نازل فرمائی نا علم ترہ کیف فعل رب کا بھی اصحاب الفیل تو انہیں جا شاعر چن پہ آتا ہے ہی ما حاذ قول البشر ہی انسانا جو کلامی نا ہی اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے موجزے تورتے ہکڑے موجزو عطا فرمائی وائے جی موسیٰ علیہ السلام اخی موجزو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخی موجزو حضرت عبرائیم علیہ السلام اخی یا نارکونی بردہ وسلاما علیہ وآلہ وسلم یہ موجزہ تورتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اللہ تبارک و تعالی جو کو موجزو لنوں وہ تا قیامت تطایم برکر آرہا انہیں وقت جا موجزن میں آسانا حقیقت ہی خبر پہے تھی انہیں وقت جا مانن حضرت موسیٰ علیہ السلام جے کا مقابل ہو تھے جادو گرن جو انہیں وقت انہیں محل انہیں دینے جے کہ مانن شریکو ہوا انہیں دینے انہیں دٹھو انہیں خواہ موجزو ختم واقعی ہوتی بے دینے ٹرینے چودھے پنجھے دینے سال بے سال یہ واقعی ہوتی حضرت عبرائیم علیہ السلام آرہی بائے جن مانن انہیں بائے حضرت عبرائیم علیہ السلام کے جیرو جاگندو دٹھو انہیں خواہ بے دینے تھے وہ کس ہو بن جی ہو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پیغمبرن کے موجزات دینا وہ وقت ہی ہویا انہیں وقت تک ختم تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی نبوت رسالت شریعت جے کہا ہے وہ تاقیامت تائیں آئے انہیں جے کرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو موجز ہو عبرائیم علیہ السلام آرہی باہے وانگر اجھامی نو ہے قرآن مجید تاقیامت تائیں موجز آئے وہ جو کو حلیت ہو پایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے عظیم موجزو عطا فرمائے بن نبین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی موجزے میں ایو فرقات انہیں وقت تا جن مانن انہیں موجزن کے لٹھو انہیں خواہ پوئے اوے موجزہ کسٹر پارنہ بنجیویا تاریخ بن جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو موجزو انیات آئیں موجود آئے تا قیامت آئیں قرآن آئے جی سورت آئے جن در انسانی تکے ادب آئے پڑھ لکھ 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 چلیں جی جو مقابلے جو دعویٰ دیتی جو کہنے تمہیں سمجھو تو ہا تھا انسان جو کلام آئے تو تمہیں جو کلام تھائے دیکھا اچھا درکس اب موجزے جو موجزے جو انکار کرنا جے ہیں نبی جئے پیغمبر جے رسول جے موجودگی میں وہ شخص جے کو موجزے جو انکار کرے تھو تو وہ اسلام خارجی پیغمبر جی موجودگی میں ان زمانے اندر جے کریں کوئی شخص کو فرد کو مسلمان دور جو پیغمبر جے ایمان آنا جے کریں ان موجزے جو انکار کرے تھو تو وہ اسلام خواہ باہر نکری ہوئے شاکران تا ہے پیغمبر جی ہر گالت ایمان آن مومن جی ذمہ ہون دو آپ ایمان جی ایک ہصہ ہون دو ہے تو پیغمبر رسول نبی جی کا گال چاہے انہیں خطابہ مانے ہو پیغمبر رسول نبی جی کو آپ موجودوں دیکھا رہے تھا انہیں خطابہ مانے ہو ہنہ وقت یہ سب معاملات تاریخ جا حصہ آئے ہیں ٹھیک ہے ہنہ وقت موجودہ زمانے جی اندر کتابن میں پڑھ ہوا ہے جی کہ کوئی شخص موجودہ حالات جی اندر موجزات کی طریقے ساں جی کہ حصی موجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جا جی کہ حصی موجزہ آہن حصی جگال تو جن کے لٹھو گئے وہ زمانے میں جی کہ انہیں جو انکار کر رہے تھے تو موجودہ محل اسلام خان خارج نچا ہندہ سے وڈو موجزو جی کوئا قرآن جو انہیں موجودے جو انہیں قرآن جو انکار کرنے دو پھر انہیں صورت میں وہ شخص اسلام خان خارج تھی نسکتے جو انکار بتا نسکتے انہیں صورت میں وہ انسان جو کوئی معاشر جو فرد جو کوئی اسلام خان خارج سمجھو بھی دو پھر انہیں وقت جن پیغمبر جی زمانے میں جی کہ موجزات ظاہر تھے انہیں جو انکار کے ہوتا ہے اوہ کفر میں انہیں صورت میں اللہ تبارک و تعالی انکار جی صورت میں انہیں دے عذاب ناظر فرمائے ماشاءاللہ تبارک و تعالی ناظرین اجو کو پروگرام ہمانکے کین لگو جساں کوشش تکہی سے کما حق ہوتا سنجھو وصہ میں بینائیں ٹوٹل پنجامنٹ ایک کلاک جی پروگرام میں موجزات جی دے اکڑے سمجھتا ننڈڑوہ کائنات جو اکڑو جزہ سمجھتا آئے موجزات نبی کریم علیہ السلام جنگی نبوت جتے رب جی ربوب ہوئے تھا اتے مدینے مارے سرکار علیہ السلام جی نبوت تھا اللہ جی عطا ساں رب العالمین کریم رب پنجزات ساں اللہ جی عطا ساں محبوب تمام جہانا جی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن جی آیا سو جیترے تھے محبوب بن جی رحمت تھا تیسی تھے انسان جن جیوں شان کرام موجزات تھا سو یو تا ساں جی وسمین آئے موجے چا چنگے بھلے جے ہن مالتا ہی دنیا میں کوب عالم اڑو پیدا نہ تیوا جو کو چوے تمام محبوب بن کریم علیہ السلام جن جو شان بیان کرانا جو حق ادا کیوا ن لا یمکن اصنا ہو کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگت ہوئی قصہ مقتصر بہا ساں ہیتروں کہے اسے جو مدینے وارے سرکار علیہ السلام جن جے شان بیان کرانا وارن میں پہنچو نالو گنایا اسے شال اللہ تبارک وطالہ آسان جے ہن نامکمل کوشش کے پانچو بارگے میں قبول فرمائے آئے آسان کے پانچو شان موجب اجراتا فرمائے ماں تمام دوستان جے کے سامائین آئے ناظرین آسان جا بھائر آسان جو بہنروں آسان جا بچڑا پروگرام دیسند پیا ہم سب نی جو تھو رائے تو تاں وقت کڑی آسان نیو پروگرام دیسو تھا اجو کے پروگرام جے بابا جے گناتا کچھ پانچو کمنٹس دینا چاہیو تاں کتے دین دو تاں یوٹیوب یوٹیوب تی اچھو یوٹیوب تی سندھ ٹی وی ایچ ڈی اسلامی کے لکھو او تی اچھو چینل اچھے ان کے سبسکرائب کرے انہ کھاں پوو تی کمنٹس دیو لائک کرے و شیئر کرے نیکی کرن اجرہ نیکی کے پھیلان بھی اوتری نیکی آج جتری کرن وارے کے سواب ملن دو اوترو پھیلان وارے کے تاں بریوں شاہیوں جگہ انہیں شیئر کرے سگو تھا تاں پو قرآن حدیث نیکی جتری کمنٹس شیئر کرے ہو تاں یو تاں جلائے ان الحسنات و یدیبن السیاد تاں بے شک نیکیوں گرائن کے میٹائے چلین دیوان چاہیو تھا تاں جگہ ایسا غلطیوں کیوں ان غلط شاہیوں شیئر کیوں ان انہیں کے ختم کرنوان تاں کوشش کیو جگہ نتاں جو اسمیات ان کے تاں ڈیلیٹ کے ہو نت کم از کم ہی نیکی جب پروگرام شیئر کرے ہو تاں جو ہی نیکی ہو انشاءاللہ تبارک وطالعہ بروز حشر تاں کے کم ہی دیو سوشل میڈیا تھے جگہ نتاں پانچہ اکرہ ٹھائن چاہے ہو تھا تو ایڈے پروگرامز کے تاں شیئر کرے ہو اللہ جو پیغام ان جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغامہ ان میں تاں کے عجر بھی ملن دو جہیں جہیں تاں ان کے عوار رب جانے تو انہوں کے بہترین عجر ملن دو پو کیڑے بھی تریکی سنکھے ہو دامے درمے قدمے سخنے قلبے شرکت کیا تاں سے بنیں گے مہربانی تاں دسو تھا تاں جو دسانے بھی تاں کے نیکی کھاں خالی نشدین دو انہوں نے کھاں پو اج جے پروگرام میں جہیں مہمانا شرکت کی بلخصوص ڈاکٹر رحمت اللہ احسن صاحب جو ماں تھو رہا ہے تو جہیں پانجو وقت کا ڈیسنے پروگرام میں شرکت کرنا ہے اسٹوڈیو تشریف وٹھی آیا آئے مہترم سعید عمد قاسم صاحب جو تھو رہا ہے تو جہیں پانجو وقت کا ڈیسنے پروگرام میں شرکت کی ان گزارش تے اللہ تبارک وطالعہ چاہے ہو تاں سبحانے وریہ واسا نظرن جو ملاقات تین دی ساگے وقت تے انہی سندھ ٹی وی تے پروگرام روشنی جیوارت تیسی تہیں پانجو میں سبحانہ بولا سن عبدالخالق قادری کی اجازت دیندہ اللہ واہی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ مانتو چایا تمو اٹے سون چاہ دی زر ہو جے تھو گھرا تو کھات تنجے در اگیا مجھو گھر ہو جے سلام علیکم مانتو چایا تمو اٹے سون چاہ دی زر ہو جے تھو گھرا تو کھات تنجے در اگیا مجھو گھر ہو جے مو منی دربانی دربانی جو جی ادستو ریا تو بے مٹڑا چو کھنی موکھے بیا منزو ریا مو منی دربانی دربانی جو جی ادستو ریا تو بے مٹڑا چو کھنی موکھے بیا منزو ریا تمو ہوں جے تنجے ہر مہمانی جو ہینات خوانو کر ہو جے transform او گھرا تو کھات تجھے درگیاں مجھو گھر ہو جے سندھ میں مو تجھے صدقے کھا دو پی تو کھوڑا تُو جو ہک مولود مجھے لائے ایک کروڑیا سندھ میں مو تجھے صدقے کھا دو پی تو کھوڑا تُو جو ہک مولود مجھے لائے ایک کروڑیا گنجبیاں کارے کبا جد تو جڑوں گوہر ہو جے گنجبیاں کارے کبا جڑ تو جڑوں گوہر ہو جے تو گھرا تو کھات تجھے درگیاں مجھو گھر ہو جے گفتگو ہی پال میرل جی کندام لکر لکیر ہی محمد جو مدائی تھو گلام نبی فقیر گفتگو ہی پال میرل جی کندام لکر لکیر ہی محمد جو مدائی تھو گلام نبی فقیر لیو سے مافی خیر ساں خوش باش تائم اشر ہو جے لیو سے مافی خیر ساں خوش باش تائم اشر ہو جے تو گھرا تو کھات تجھے درگیاں مجھو گھر ہو جے مان تو چاہیاں تمو اٹ سون چاہ دی زر ہو جے تو گھرا تو کھات تجھے درگیاں مجھو گھر ہو جے سبسکرائب کریو آسان جو اوفیشل یوٹیوب چینل سندھ ٹی وی ایچ ٹی اسلامی اے ودی ایک اپ ڈیٹ لائے بیل ایکن تے کلک کریو